مزاری دوست مزاری دیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے ہندے سے خارق تحریک ادم اعتماد کامیاب پی ٹی آئی کے واسق قیوم بیلا مقابلہ دیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی منتخل راجہ بشارت کی جانب سے ایوان میں تحریک پیش کی گئی تحریک ادم اعتماد میں دوست محمد مزاری کے خلاف ایک سو چھاسی ووٹ پڑے پاکستان مسلم لیگ نون نے سپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا نو منتخب سپیکر سپتین خان سمید دیگر کو فریق منا گیا نون لیگ نے درخواست میں محقف اختیار کیا کہ سپیکر پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے انتخاب کر ادم قرار دینے اور دوبارہ انتخاب کرانے کا حکم دینے کی استعداد کی پاکستان تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر ستان راجہ کے خلاف جوڈیشن ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا الیکشن کمیشن کے خلاف صوبائی حکومتوں میں بھی کاروائی کی جائے گی دو صوبائی اسمبلیاں خبر پاکستان خواہ اور پنجاب میں الیکشن کمیشن کے خلاف ادم اعتماد کی کرادات دائے گی عمران خان کی سیر سندارت اجلاس میں فیصلہ چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے ایک بار پھر اتحادی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ آٹھ مارچ کو جب تحریک ادم اعتماد پیش کی گئی تو اس وقت ڈالر ایک سو اٹھتر کا تھا اور آج دو سو پچاس کا ہو گیا آٹھ مارچ کو ملک میں مہگائی کی شرعہ سولہ اشاریہ پانچ فیصد تھی جو آج اٹھ تیس فیصد ہو گئی ہے یہ ایمپورڈٹ حکومت نہ صرف بندباشوں سے بنی ہے بلکہ مکمل نا اہل بھی ہے آج یہ لوگ ہمیں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ والا فضل رحمان نے کہا آباؤ اجداد کی پوری تاریخ غلامی سے بھری ہوئی ہے جنہوں غلامی کے علاوہ کچھ سیکھا نہیں آج وہ نئی نسل کو آزادی کے درد دے رہے ہیں تو پتا ہے آزادی کس چیز کو کہتے ہیں آپ برطانیہ جائیں کنزرویٹیو فرینڈز آف اسرائیل کے کنڈیڈیٹ کے لیے ووٹ مانگیں ایک پاکستانی نراد مسلمان کے مقابلے میں تب بھی آپ آزادی کی بات کریں گے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے کہا کہ کان کھول کر سن لیں ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں تمہیں بین الاقوامی سازش کے ذریعے نکالا نکالا نہیں بلکہ لایا گیا تھا تمہارے پیچھے کونسی قوت کارپربادی ہم جانتے ہیں ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور میدانیں جنگ میں رہیں گے جو حکمران اتحاد ہے ان کے لوگوں سے کل ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے پی ٹی آئی کا فنڈنگ کیس یہ ایڈمیٹڈ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا فنڈنگ کیس ڈسکس کیا ہے اور ان کے جو پرکس اور پریولیجز ہیں وہ تمام جو ہیں وہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے ججز کے مطابق ہیں بند کبروں میں جو فیصلے ہوا کرتے تھے اب نہیں ہوں گے فواد چودری کا حکومت پر بار کہا شہباز شریف سی ڈی ایم اے کے وزیر آزم ہے وفاقی حکومت کے بچوں والی ذہنیت ہے پہلی بار وفاق میں ایسی حکومت ہے جس کی کسی صوبے میں حکومت نہیں روسی وزیر خارجہ نے بلاول بھوٹو زرداری سے بننے سے انکار کیا ہمارے وزیر خارجہ انٹرنشپ کر رہے ہیں جن کو لوگ جانتے ہی نہیں اگر آئی ایم ایف پا بیل آؤٹ پیکل جلد نہ آیا تو پاکستان دیوالیا ہونے کا خطرہ ہے سابق وزیر داخلہ شیعہ رشید نے حکومت اور اپوزیشن کو مشورہ دیتے ہوئے کہا فربشار اور آدم استقام پاکستان کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے مداخلت نرم ہو یا سخت سب کو مل کر ملک بچانا ہے ایک ایک دن قیمتی ہے عارف نکوی صاحب کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ عارف نکوی صاحب میرے پچیس سال پرانے دوست ہیں اور میرے سپورٹر ہیں میرے بینیفیکٹر ہیں ہمیں پیسے دیتے ہیں اقتدار میں آنے کے چندی دن کے بعد پاکستان کے ہر اخبار کے فرنٹ پیج پہ عارف نکوی صاحب کی تصویر تھی وزیر آزم عمران خان صاحب کے ساتھ جو آپ سب نے اپنے اخباروں میں لگائی فرنٹ پیج پہ لگائی پیفاقی وزیر بلائے پیٹرولے مصدق ملک نے کہا عمران خان کا کوئی ذریعہ ماش نہیں تو دھائی سو کنال کے گھر میں کیسے رہ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ وزیر آزم ہاؤس میں عارف نکوی کی تصویر پر سواجہ نشان ہے دھائی سو ملین ڈالر کی ملین ڈانڈنگ میں وہ لبس کیسے صادق اور امین ہو سکتا ہے بہت زیادہ دیر پنجاب حکومت مجھے چلتی نظر نہیں آتی ایک ووٹ کی حکومت اگر ایک ستانوے ووٹ والے حمزہ شباز شریف صاحب ان کی بزارتحالہ نہیں رہی تو ان کی ایک ووٹ کی بزارتحالہ کیسے رہے گی آئین کہتا ہے خفیہ رائے شماری ہوگی کل پنجاب اسمبلی میں اوپن بیلٹ پیپر پر الیکشن ہوا عطاولہ تارڑ کا بغیر سیرن نمبر بیلٹ پیپر پر دوبارہ الیکشن کرانے کا مطالبہ کہا اپنے حق کے لیے لاہور ہائی کیو ٹائی بیلٹ پیپر پر سیرن نمبر دکھے ہونے کے باوجود پرویل ستاہی کو ایک سو پچاسی ووٹ ملے ہم نے دیکھا کہ اگر کسی پوسٹ جو بیلٹ باکس پیپر ہے اس کے اوپر اگر کسی نے الفابیٹ لکھ دیا یا کوئی نمیریکل بھی لکھ دیا تو وہ ووٹ ریجیکٹ ہوا کیونکہ سیکریسی نہیں چھوڑی گئی اور یہ اشارہ ہوتا تھا کہ یہ فرانا بندہ ووٹ کارچ کر رہا اور اس کے ساتھ یہ مکمکہ کی جو سیاست تھی یہ کی جاتی تھی اگر پاکستان کو بچانا ہے تو ان کا کڑا احتساب کرنا ہوگا سبی کر انتخاب کو کالادم قرار دے دیا جائے رانا مشہود کی میڈیا سے گفتگو کہا آج تک ایسی کھلے آم دھاندلی نہیں دیکھی بیلٹ پیپر جیسے نمبرنگ کی گئی اس سے پورا الیکشن کالادم ہوتا ہے پی ٹی آئی کو مہنگائی کا تانہ دینے والے اب خود مہنگائی کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماز شوکت ترین کی حکومت پر تنقید سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ امپورٹڈ حکومت کے دور میں مہنگائی چالیس فیصد کے قریب ہے بارہ اشارہ پانچ فیصد مہنگائی کا الزام ہم پر لگا جاتا تھا اب عوام کو کچل دیا گیا اپوزیشن کو پہلے کی طرح ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑا وزیراعہ پانچاب چودری پرویز لائکہ دوست مزاری کے خراب تحریک عدم اعتماد کی کامیابی پر رد عمل کہا تحریک عدم اعتماد کی کامیابی سیاسی وفاداریاں بیچنے بالوں کے لیے کھلا پیغام ہے وفاق سے بھی بہت جلد امپورٹڈ حکومت کا صفایہ ہونے والا ہے فیاض الحسن چوہان کا دعویٰ کہا پی ڈی ایم کی جانب سے پی ٹی آئی کو ہٹانے کی سازش کا بیانیا اپنی موت آب مر گیا پنجاب کی ترقی کا سفر وہی سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا عمران خان سے فورن فنڈنگ کا سوال ہر بار کریں گے لیگی رہنواب محمد زویر کی پریس کانفریس کہا عمران خان کو صادق اور امین ہیں تو فنڈنگ کیس کے فیصلے سے گھبرا کیوں رہے ہیں اکبر ایس باور نے رقم منتقلی کے تمام چواہد پیش کیے نواز شریف نے اپنے احساسوں کا پورا حساب دیا پی ٹی آئی فیصلہ رکھانے کے لیے ہیلے بہانے کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رنواح حماد ازر نے کہا کہ پی ڈی ایم حکومت نے معاشی تباہی کو جنم دیا اب اس تباہی سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس اہلیت نہیں دوست موالک بھی بفاقی حکومت کو مصنوعی اور عارضی سمجھتے ہیں عالمی اور مقامی منڈیوں پر حکومت کو اعتماد نہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان کا کہنا ہے نیپرا کے جیئرمن کے الیکٹک سے ملے ہوئے ہیں کے الیکٹک کے ملک کے وہ مشرف ایمکی ایم نواز زرداری اور عمران خان نے فائدہ پہنچایا کے الیکٹک کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے ڈیرہ غازی خان میں سہلاب نے تباہی مچا دی حال سات میں آٹھ اپراد جام بھٹ ستاسی ہزار لوگ متاثر ہوئے سڑکیں بہ گئیں سہلاب سے ڈیرہ غازی خان کا ایک لاکھ پچھتر ہزار اکر رکبہ زیر عام آ گیا وزیراعظم شہباز شریف کا بلوچستان کے سہلاب زدہ علاقوں کا دورہ متاثرین کے لیے امداد کا اعلان جہاں بھک افراد کے اہل خانہ کو دس لاکھ روپے دیے جائیں گے مکمل گھر تباہ ہونے والے کو پانچ لاکھ جزوی دور پر نقصان ہونے والے کو دو لاکھ روپے فرام کیا جائیں گے چیف سیکرٹر نے وزیراعظم کو سہلاب سے متاثرہ علاقوں پر بریفنگ دی ملک بھر میں کرونا کی وار جاری مزید تین افراد لکمیں اجل بن گئے چھ سو پانچ نیا مریض وارث کا شکار ہو گئے ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کیسز کی شرعہ تین اشاریہ ایک پانچ فیصد رہی اسلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن ڈوف ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا بقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ دوست مزاری ڈیپٹی سپیکر پنجاب فارغ ہو گئے تحریکی ادم اعتماد کامیاب پی ٹی آئی کے واسق قیوم بلا مقابلہ ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی منتقب ہو گئے ہیں راجہ بشارت کی جانب سے ایوان میں تحریک پیش کی گئی تحریکی ادم اعتماد میں سردار دوست مزاری کے خلاف ایک سو چیاسی ووٹ پڑے حکومتی امیدوار واسق قیوم عباسی بلا مقابلہ ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی منتقب ہو گئے اپوزیشن کی جانب سے کسی نے کاغذات نامزد کی جمع نہ کرائے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے انتقاب میں مقررہ وقت تک حکومتی اتحاد کے نامزد امیدوار پی پی رکن علی حیدر گلانی کاغذات نامزد کی جمع نہیں کرا سکے مدد مقابل کوئی امیدوار نہ ہونے پر حکومتی اتحاد کے امیدوار واسق قیوم عباسی بلا مقابلہ ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی منتقب ہو گئے ہیں سیکرٹی اسمبلی کے مطابق مقررہ وقت شام پانچ بجے تک اپوزیشن کی جانب سے کسی امیدوار نے کاغذات نامزد کی جمع نہ ہی کرائے تھے مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے رکن علی حیدر گلانی کو ڈیپٹی سپیکر کے لیے امیدوار نامزد کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون نے سپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن لاہور ہائی کیوٹ میں چیلنج کر دیا جس میں نو منتقب سپیکر سبتین خان سمیت دیگر کو فریق بنا گیا نون لیگ نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ سپیکر پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں قانونی تقاضی پورے نہیں کیے گئے سپیکر کے الیکشن میں خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہی ہوتے ہیں لہٰذا اس الیکشن میں بیلٹ پیپر پر سیریل نمبر درج کرنا آئین اور قانون کے خلاف وضی ہے مسلم لیگ نون نے اپنی درخواست میں پنجاب اسمبلی کے سپیکر کا انتخاب قرادم قرار دینے اور دوبارہ انتخاب کرانے کا حکم دینے کی استدھا کی ہے آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف جو ڈیشل ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدار اپتالٹی کے عادت کا اجلاس ہوا جس میں فواد چودری فروخ حبیب باب روان اور دیگر شریک ہوئے اجلاس میں الیکشن کمیشن ممران کی حکمت اتحاد کے وفد سے مراقعات کا معاملہ زیر ہور آیا زرائے کے مطابق پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے کردار کا اجائزہ لیا گیا اجلاس بھی چیف الیکشن کمیشنر سے مطالق ریفرنس دائر کرنے پر اتفاق کیا گیا زرائے کا کہنا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف صوبائی حکومتوں میں بھی کاروائی کی جائے گی دو صوبائی اسمبلیاں خیب پرختنخواہ اور پنجاب الیکشن کمیشن کے خلاف ادم اعتماد کی قرار داد لائیں کی زرائے نے بتایا کہ امران خان نے ہدایت کی ہے کہ قانونی مہارین چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس پر کام شروع کریں یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان ڈیمکریٹک مومنٹ کے سربراہ مولانا فضل امان نے کہا کہ کان کھول کر سننے ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے تمہیں بین لوکامی سازش کے ذریعے نکالا نہیں گیا لائے گیا تھا تمہارے پیچھے کون زی قوتیں قار فرما ہیں ہم جانتے ہیں ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور میدان جنگ میں رہیں گے پشاور میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بولے مختلف سیاسی جماعتوں کے اپنے منشور ہوتے ہیں اور فیصلہ عوام کرتے ہیں مزشتہ دو دہائیوں سے نظریاتی جنگ کے بجائے تحسیبی جنگ ہو رہی ہے آج یہ لوگ ہمیں آزادی کا ترک دیتے ہیں جن کے آباء و اجداد کی پوری تاریخ غلامی سے بھری ہوئی ہے جنہوں غلامی کے علاوہ کچھ سیکھا نہیں آج وہ نئی نسل کو آزادی کا ترک دے رہے ہیں اس تو پتہ ہے آزادی کس چیز کو کہتے ہیں آپ برطانیہ جائیں اور کنزرویٹیو فرینڈز آف اسرائیل کے کنڈیڈیٹ کیلئے ووٹ مانگیں ایک پاکستانی نجات مسلمان کے مقابلے میں تک بھی آپ آزادی کی بات کریں گے فارن فنڈنگ کیس میں تمہارے پاس اسرائیل سے پیسہ آیا ہے تمہارے پاس انڈیا سے پیسہ آیا ہے تمہارے یہاں گھر کا کرایا نو سال تک امریکی کونسلیٹ دیتا رہا ہے پھر بھی تم آزادی کی بات کرتے ہو اس کو پی جنگل ہے اس پدھے پدھے نقلہ سے گئے پر کابینہ کے دل خلق پنزل لسکسان امریکنین اور غیر ملکی آن غیر ملکی شہریت الا رہا ہے جہاں جس کے کابینہ میں سارے مشیر اور کچھ وزیر بھی اور ان کے گورنر بھی یا امریکہ کی شہری یا یورپ کے کسی ملک کے شہری ہو وہ ہمیں ترس دیتا ہے آزادی کا ہم جانتے ہیں آزادی کس کو کہتے ہیں آزادی کے لیے تیرے آقاؤں کے ساتھ میرے اقابر نے سو سار چیئرمن تحریک انصاف امران خان نے ایک بار پھر اتحادی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سوال کیا کہ اس گن کا ذمہ دار کون ہے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں امران خان نے لکھا کہ آٹھ مارچ کو جب تحریک ادم اعتماد پیش کی گئی تو اس وقت ڈالر ایک سو اٹھتر روپے کا تھا اور آج دو سو پچاس کا ہو گیا آٹھ مارچ کو ملک میں مہنگائی کی شہرہ سولہ اشاریہ پانچ فیصد تھی جو آج 38 فیصد ہو گئی ہے یہ امپورٹڈ حکومت نہ صرف بدماشوں سے بنی ہے بلکہ مکمل نااہل بھی ہے سوال ہے کہ اس گندگی کا ذمہ دار کون ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے سیاسی جماعتوں میں جمہوریت آئے گی بند کمروں میں جو فیصلے ہوا کرتے تھے اب نہیں ہوں گے موجودہ وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے بولے شہباز شریف سی ڈی ایم اے کے وزیر آزم رہے اور وفاقی حکومت کی بچوں والی ذہنیت ہے پہلی بار وفاق میں ایسی حکومت ہے جس کی کسی صوبے میں حکومت نہیں ان کے لوگوں سے کل ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے پی ٹی آئی کا فنڈنگ کیس یہ ایڈمیٹڈ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا فنڈنگ کیس ڈسکس کیا ہے اب جو الیکشن کمیشن اور پاکستان ہے اس کے جو چیرمن ہیں اور جو ممبران ہیں وہ تمام کے تمام ہائی کورٹ کے جج کے برابر دنخواہ لیتے ہیں اور سپرم کورٹ کے جج کے برابر لیتا ہے چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے جو پرکس اور پرویلیجز ہیں وہ تمام جو ہیں وہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے ججز کے مطابق ہیں اور اسی پیرلل میں یعنی اسی نویت میں ان کی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ ان کے اوپر اپلائے ہوتا ہے جو سپیریئر کورٹس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے کبھی بھی کوئی عالی عدالت کا جج اپنے پینڈنگ کیس کے اوپر ایک فریق سے ملاقات نہیں کرتا اس سے اس کے اوپر ڈسکیشنز نہیں کرتا یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کا پاکستان کی عدلیہ کا اس کی سریحن خلاف ورزی ہے کس طرح سے الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران ایک پینڈنگ کیس کے اوپر جو جوڈیشل سائٹ کے اوپر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کی ایک مخالف اگر آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکس جل نہ آیا تو پاکستان دیوالیا ہونے کا خطرہ ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ تاریخ کی بدترین معاشی اور سیاسی بہران سے گزر رہی ہیں عزیر موادلہ کے زخائر خطرناک حد تک کم ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ غریب کا چورا جل رہا ہے بجلی کا بل اور نہ ہی بچوں کی فیصے ادا ہو سکتی ہیں غریب وینٹی لیٹر پر ہے سیکرو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں مہنگائی کی شرعہ 38 فیصد بڑھ گئی اور غریب آٹا بھی نہیں لے سکتا شیخ رشید نے کہا کہ سیاسی انتشار خلف شار اور عدم استعقام پاکستان کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے مداخلت نرم ہو یا سخت سب کو مل کر ملک بچانا ہے ایک ایک دن قیمتی ہے پیفاقی وزیر برائے پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ عمران خان کا کوئی ذریعہ ماش نہیں تو دھائی سو کینال کے گھر میں کیسے رہ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ وزیر آزم ہاؤس میں عارف نکوی کی تصاویر سوالیا نشان ہے دھائی سو ملین ڈالر کی منی لانڈنگ میں ملوث کیسے صادق اور امین ہو سکتا ہے میرے سپورٹر ہیں میرے بینی فیکٹر ہیں ہمیں پیسے دیتے ہیں یہ انہوں نے کہا دو ہزار بارہ تیرہ دو ہزار اٹھارہ میں اقتدار میں آنے کے چندی دن کے بعد پاکستان کے ہر اخبار کے فرنٹ پیج پہ عارف نکوی صاحب کی تصویر تھی وزیر آزم عمران خان صاحب کے ساتھ جو آپ سب نے اپنے اخباروں میں لگائی فرنٹ پیج پہ لگائی کہ وزیر آزم ہاؤس میں عارف نکوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور آدھی کابینہ بیٹھی ہوئی ہے اور کسی بڑے اہم معاشی معاملے کے اوپر ایک کانورسیشن ہو رہی ہے اور دوہزار اٹھارہ میں آپ نے لیڈ سٹوری اخباروں میں لگائی آپ لوگوں نے کہ پی ایم پی ایم تیکنگ پرسنل انٹرسٹ کہ وزیر آزم کے اپنے انٹرسٹ لینے پہ آئین کہتا ہے خفیہ رائے شماری ہوگی کل پنجاب اسمبلی میں اوپن بیلٹ پیپر پر الیکشن ہوا اتاولہ تارڈ کا بغیر سیریل نمبر بیلٹ پیپر پر دوبارہ الیکشن کرانے کا مطالبہ کہا اپنے حق کے لیے لاہور ہائی کیوٹ آئے بیلٹ پیپر پر سیریل نمبر لکھے ہونے کے باوجود پرویز الہی کو ایک سو پچاسی ووٹ ملے بہت زیادہ دیر پنجاب حکومت مجھے چلتی نظر نہیں آتی ایک ووٹ کی حکومت اگر ایک سو ستانوے ووٹ والے حمزہ شباز شریف صاحب ان کی بزارتحالہ نہیں رہی تو ان کی ایک ووٹ کی بزارتحالہ کیسے رہے گی یہ چند دن کے مہمان ہیں یہ دھاندلی کریں یہ ذاتی بلازموں کو بڑی بڑی پوسٹوں پہ لگائیں یہ اپنے بیٹے مونس کے لیے دوبارہ سے کرپشن کا بازار گرم کریں اور فراغ گوگی کو انعرو دیں مگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بطور معاون خصوصی اور وفاقی وزیر میں لاہور بیٹھا ہوں اور انشاءاللہ جو اتصاب کا عمل ہے وہ جاری رہے گا وہ رکنے نہیں پائے گا اس الیکشن کو کلدم قرار دیا جائے اثر نوے الیکشن کروایا جائے اور بیلڈ پیپرز ایسے جاری کیے جائیں جن کے اوپر سیرے نمبر درج نہ ہو ورنہ یہ فری این فیر الیکشن نہیں ہے یہ دھاندلی زیادہ الیکشن ہے اور یہ جیڈیشل وزیر ایلہ نے جو الیکشن کروایا ہے چیف جس سے ساتھ اس کا نوٹس لیں ہماری ریڈ پیٹیشن پہ آج ہی ہیرنگ ہو آپ کو بتائیں کہ دوست مزاری ڈیپٹی سپیکر پنجاب فارق تحریک ادم اعتماد کامیاب پی ٹی آئی کے واسق قیوم بلا مقابلہ ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب راجہ بشارت کی جانب سے ایوان میں تحریک پیش کی گئی تحریک ادم اعتماد میں سردار دوست محمد مزاری کے خلاف ایک سو چھاسی وارٹ پڑے حکومتی امیدوار واسق قیوم باسی بلا مقابلہ ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے اپوزیشن کی جانب سے کسی نے کاغذات نامزد کی جمع نہیں کرائے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب میں مقررہ وقت تک حکومتی اتحاد کے نامزد امیدوار پی پی رکن علی حیدر گلانی کا اغزات نامزد کی جمع نہیں کرا سکے مد مقابل کوئی امیدوار نہ ہونے پر حکومتی امیدوار کے امیدوار واسق قیوم باسی بلا مقابلہ ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں سیکٹری اسمبلی کے مطابق مقررہ وقت شام پانچ بجے تک اپوزیشن کی جانب سے کسی امیدوار نے کاغذات نامزد کی جمع نہیں کرائے تھے مسلمی لیگنور نے پی بس پارٹی کے رکن علی حیدر گلانی کو ڈیپٹی سپیکر کے لیے نامزد کیا تھا آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں کہ ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو چکی ہے اور ڈیپٹی سپیکر جو سابق ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری ہیں وہ اس وقت ڈیپٹی سپیکر کے عہدے سے فارغ ہو چکے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے بیوروچیف لاہور چودری شہواز ارائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شہواز بتائیے گا کیا ہوا یہ سب کچھ آج بلکل پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار وساط قیوم عباسی بلا مقابلہ ڈیپٹی سپیکر منتخب ہو گئے ہیں گزشتہ روز ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف اتم اعتماد کامیاب ہونے پر ڈیپٹی سپیکر کی نشست خالی ہو گئی تھی جس پر آج کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے جبکہ کل بروز اتوار کے دن ووٹنگ رکھی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار وساط قیوم عباسی نے کاغذات نامزدگی داخل کروائے جبکہ مسلمی قنون اور اتحاد کی جانب سے کسی میں بھی کاغذات جمع نہ کروائے اپوزیشن جماعتوں نے علی حیدر گلانی کو امیدوار نامزد کیا تھا یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخبات کے لیے سیکٹری پنجاب اسمبلی انایت اللہ لکھ کے آفیز میں کاغذات جمع کروانے تھے ڈیپٹی سپیکر کے لیے حکومتی رکن وساط قیوم عباسی نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جبکہ ان کے مددے مقابل پانچ بجے مقررہ وقت کے اپوزیشن کی طرف سے بھی کسی نے کاغذات نامزدگی داخل نہیں کروائے گئے تکری پنجاب اسمبلی انایت اللہ لکھ نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا اپوزیشن رکن پیر اشرب سور نے ان کے آفیز سے چار کاغذات نامزدگی حاصل کیے تھے مگر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سیکٹری اسمبلی کے آفیز میں کسی بھی رکن نے کاغذات جمع نہیں کروائے انہوں نے کہا کہ قائدہ زباد کے مطابق صبائی اسمبلی سنجاب کے چار نو کے مطابق پانچ بجے تک انتظار کیا گیا ہے بعد ازا پانچ بجے دس منت پر کاغذات پوزیشن امیدوار کے اتحاد کی کاغذات کیوں نے زبا کروائے جس میں سید یاور عباس بخاری چودری عدران سید سمسام بخاری چودری شہباز عرائی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے یہاں پر لیں گے ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے بلٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو بتائیں کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو ان کا قڑا احتساب کرنا ہوگا سپیکر انتخاب کو قرعدم قرار دے دیا جائے رانوہ شہود کی میڈیا ٹاک کہا آج تک ایسی کھلے آمدھاندی نہیں دیکھی بلٹ پیپر پر جیسے نمری کی گئی اس سے پورا الیکشن قلعدم ہوتا ہے آپ کو بتائیں کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو ان کا قڑا احتساب کرنا ہوگا سپیکر انتخاب کو قرعدم قرار دے دیا جائے رانوہ شہود کی میڈیا ٹاک کہا آج تک ایسی کھلے آمدھاندی نہیں دیکھی بلٹ پیپر پر جیسے نمری کی گئی اس سے پورا الیکشن قرعدم ہوتا ہے نمریکل بھی لکھ دیا تو وہ ووٹ ریجیکٹ ہوا کیونکہ سکریسی نہیں چھوڑی گئی اور یہ اشارہ ہوتا تھا کہ یہ فرانا بندہ ووٹ کاش کر رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ مک مکا کی جو سیاست تھی یہ کی جاتی تھی اس دفعہ کھلے ہم جو نمبرنگ کی گئی یہ پورے کا پورا الیکشن کالے دم ہوتا ہے ہم نے فوری طور پر جو پینل آف چیئر ہے اس کو اپلیکیشن بھی دی ہم نے وہاں پر احتجاج بھی کیا کہ یہ الیکشن نہیں چل سکتا لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایسی جماعت وجود میں آ چکی ہے جو چور دروازے ڈھونٹی ہے جو جھوٹ کا سہارا لیتی ہے جو فراڈ کرتی ہے جو کرپشن کرتی ہے اور صرف اور صرف میڈیا سوشل میڈیا کے زور پر ایک جھوٹ کو اتنے تواتر سے بولتی ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنا جو ہے شریف لوگوں کے لیے اور صحیح سمت میں کھڑے ہو کر تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہو کر سیاست کرنے والوں کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب اب دینے کا وقت آ چکا ہے اب پاکستان کو اگر بچانا ہے پی ٹی آئی کو مہنگائی کا اتانہ دینے والے اب خود مہنگائی کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنواہ شوقت ترین کی حکومت پر تنقیل سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے بیان میں انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کے دور میں مہنگائی چالیس فیصد کے قریب ہے بارہ اشاریہ پانچ فیصد مہنگائی کے الزام ہم پر لگایا جاتا تھا اب عوام کو کچل دیا گیا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمو رحمان کا کہنا ہے نیپرا کے جیرمن بھی یہ الیکٹک کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سابق صدر عاصف علی زرداری اور امکم پاکستان نے مشترکہ کے الیکٹک کو ریلیف دیا امکم نے ہی کے الیکٹک کو بیچا کے الیکٹک کا فرینزک ہونا چاہیے کے الیکٹک کو مشرف امکم نواز زرداری اور عمران خان نے فائدہ پہنچایا امیر جماعت اسلامی کراچی کا یہ بھی کہنا تھا کہ گورنر ہاؤس ان کے الیکٹک کے لیے ماضی میں ایک اڈا رہا ہے آئین کہتا ہے خفیہ رائے شماری ہوگی پل پنزاب اسمبلی میں اوپن بیلٹ پیپر پر الیکشن ہوا اتاولہ طالد کا بغیر سیلر نمبر بیلٹ پیپر پر دوبارہ الیکشن قرانے کا مطالبہ کہا اپنے حق کے لیے لہور ہائی کے اٹھائے ہیں اور بیلٹ پیپر پر سیلر نمبر لکھے ہوئے نے کے باوجود پرویز الہائی کو ایک سو پچاسی ووٹ ملے اپوزیشن کو پہلے کی طرح ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑا وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہائی کا دوست مزاری کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی کامیابی پر رد عمل کہا تحریک ادم اعتماد کی کامیابی سیاسی وفاداریاں بیجنے والوں کے لیے کھلا پیغام ہے ایک بیان میں پرویز الہائی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیک کے ارکان اسمبلی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں چودری پرویز الہائی کا کہنا ہے کہ سابق ڈیپٹی سپیکر نے جمہوری اقدار اور ایوان کے اعتماد کو باعمال کیا جس نے ایوان کی بے توقیری کی ایوان نے اسے آئینہ دکھایا وزیرالہ پنجاب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپوزیشن کو اس طرح کی سرپرائز آئندہ بھی ملتے رہیں گے اپوزیشن وہی کاٹ رہی ہے جو اس نے بویا ہے وفاق سے بھی امپورٹڈ حکمت کا جلد صفایہ ہونے والا ہے فیاض الحسن چوہان کا دعویہ رہنماء پی ٹی آئی نے سبتین خان کو سپیکر پنجاب اسمبلی منتقب ہونے پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے پی ٹی آئی کو ہٹانے کی سازش کا بیانیا اپنی موت آپ مر گیا انہوں نے وزید کہا کہ انجاب کی ترقی کا سفر وہی سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ زمن انتقابات میں عوام نے پی ڈی ایم کی عوامی مقبولیت کی غلط فہمی ختم کر دی پی ڈی ایم کے سازشی ویانے کے بعد پی ٹی آئی کی فتوحات کی تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی عمران خان سے فورن فنڈنگ کا سوال بار بار کریں گے اگر فائنانچل ٹائمز کی ریپورٹ غلط ہے تو ان کے خلاف کیس کریں عمران خان سعادی کا اور امین ہے تو فنڈنگ کیس کے فیصلے سے گھورا کیوں رہے ہیں اکبر ایس بابر نے رقم منتقلی کے تمام شواہد پیش کیے محمد زبین نے پریس کانفرنس کہتے ہوئے کہا کہ عمران خان اپنے احساسوں اپنے صادق اور امین ہونے کا ثبوت دیں ریپ کے لیے اور ڈیمانڈ کرتے ہیں سب سے کہ سب کو حساب دینا چاہیے سب کو اپنا فائنانچل کوئی بھی اگر الزام لگے یا irregularyٹی ہوئے تو اس کے اوپر کیس چلنا چاہیے میاں نواز شریف نے تمام حساب کتاب دیا ان کو تو ڈسکولیفائی بھی کیا گیا وہ ہر کوڈ کے پاس گئے ہیں کنوکشن بھی ہوئی ہے غلط ہوئی ہے لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں حساب کتاب نہیں دوں گا بلکل جھوٹے کیس بنایا گئے آج بھی مریم نواز ہر روز پیش ہوتی ہیں بلکل جھوٹا کیس دو دفعہ جیل بھی چلی گئی شبان شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب دو دفعہ جیل آج بھی اس پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی کوٹ جاتے ہیں حساب کتاب دینے کے لیے لیکن جاتا کون نہیں ہے وہ کہتے ہیں دو قانون ہوتے ہیں تو ملک ترقی نہیں کرتا ہاں بلکل دو قانون ہیں پاکستان میں ایک ہے بائیس کروڑ عوام کے لیے اور ایک ہے پریولیجڈ عمران خان کے لیے جن کو عام فہم زبان میں لادلہ بھی کہا جاتا ہے میں چیف جسٹس صاحب سے الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آٹھ سال ایک حساب اگر مجھے حساب کتاب دینے ہے اور میں بلکل عرام سے پھر رہا ہوں سبتمبر میں پاکستان اور بہارت کے وزراء آزم کی بلاقات کا کوئی پلین نہیں وزر خارجان نے تاشکند میں گفتگو کہتے ہوئے کہا کہ بھارتی سیاستدانوں کے اسلاموفوبیا پر ببری بیانات بات چیت کو مشکل بنا رہے ہیں بلال بھٹو زداری نے کہا کہ بھارت ہمارا پڑوسی بلک ہے دونوں والک ایس سی او کا حصہ ہیں آپ بہت سی چیزوں کا انتخاب کر سکتے ہیں پڑوسی کا نہیں انہوں نے کہا کہ شنگاہی تعاون تنظیم فیملی کا حصہ ہے سبتمبر میں ایس سی او اجلاس کی سربراہی کی تیاریوں کے سلسلے میں ملاقات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائے حماد اثر نے کہا کہ پی ڈی ایم حکومت نے معاشی تباہی کو زنم دیا اب اس سے تباہی نبٹنے کی ان کے پاس اہلیت نہیں دوست ممالک بھی وفاقی حکومت کو مسنوعی اور آرزی سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ عالمی اور مقامی بندیوں کو حکومت پر اعتماد نہیں اقتدار سے اس وقت ان کا چمٹے رہنا پاکستان کے بفات کے خلاف ہے لاہور کا آج رنوی آپریشن باہر ہو گیا وفاقی وزیر ساد رفیق کہتے ہیں لاہور ائرپورٹ پر آئندہ پانچ سال میں پانچ ارب روپے کی انویسمنٹ آئے گی سکھر اور ڈی آئی خان ائرپورٹ کو عالمی میار تک لے کر جایا جائے گا مزرشتہ حکومت نے اپنے لوگوں کو بہت نوازا پی آئی اے میں بہتری کی بہت کنجائش ہے پانچ اربسز کی سٹیٹس تبدیل کرنے کے لیے فنڈز پی ٹی آئی کو پی آئی اے کو مہایا کیا جا چکے ہیں سات سو سو ستتر بوئنگ تیارہ ایک سال سے گراؤنڈ تھا وہ کل سے فنکشنل ہو جائے گا کچھ فنڈز ارینج کی ہیں اور پانچ اے ٹری ٹوئنٹی کی سٹس چینڈ ہوں گی ایک سو بیس تین ان کو دیئے گئے ہیں فنڈز کا ارینجمنٹ کر دیا گیا ہے انشاءاللہ اسی یقین ان امپروومنٹ آئے گی جدید ترین سٹے ہوں گی ان کی بلکل نہیں اسی طرح دو ٹرپل سیون سب سے پہلے وہ جہاز جو ان کو ٹھیک کیا جائے گا جو لانگ ہال کے ہیں جو پرنٹوں سے آتے ہیں پاکستان میں کہتا ہوں ان لوگوں کی ہمت ہے جو ان جہازوں میں بیٹھ کے آتے ہیں ان کی سیٹوں کا کوئی حال نہیں ہے انٹرٹینمنٹ سسٹم ہے ہی نہیں اس کے اندر اس پہ پیسے بہت لگیں گے لیکن وہ بھی ارینجمنٹ ہم نے کر لیا ہے اس میں چھے سے آٹھ ماں لگیں گے اور گیجیلی ہمارے پاس جو دس ٹرپل سیون ہے دو دو کے پیر میں ہم ان کی امپرویو بینٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی اور انٹرٹینمنٹ سسٹم بھی زیادہ مہنگا تو نہیں لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ بھی ہم انسٹال کرنے کی ساتھ میں کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ چار اے ٹری ٹوئنٹی جہازوں ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں دو آ چکے ہیں تیسرا پہنچنے والا ہے ایف بی آر سے یہ مسائل ان کے کلیر ہو گئے ہیں دیرہ غازی خان میں سہلاب نے تباہی مچا دی ستاسی ہزار لوگ متاثر ہاتھ ساتھ میں آٹھ افراد جان بحق ہو گئے سڑکیں بہ گئیں ڈی جی خان میں سہلاب سے ہونے والے نقصانات کی ابتدائی ریپورٹ جاری کے دی گئی سہلاب سے دیرہ غازی خان کا ایک لاکھ پچھتر ہزار اکر رکبہ زیر عاب آیا برساتی ندیداروں کے سہلاب سے ستاسی ہزار لوگ متاثر ہوئے ہاتھ ساتھ میں آٹھ افراد جان بحق ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے بارش اور سہلاب سے متاثر ہونے والے گھروں کے لیے امداد کا اعلان کر دیا وزیراعظم شہباز شریف نے بلدستان کے سہلاب اور بارشوں سے متاثرہ علاقوں کا فضائی دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں سہلابی پانی پانی جھل مگزی کے گاؤں میں دیکھ کر آیا ہوں کہ جہاں آٹھ سے دس فٹ پانی کھڑا تھا اور لوگوں کے بال مویشی سہلابی پانی میں بہ گئے ہیں شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی حکومت صبحی حکومتوں کے ساتھ مل کر بحالی کا کام کرے گی اسلام آباد میں بھی چار دن پہلے اس حوالے سے میٹنگ کی تھی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تین سو سے زائد لوگ بارشوں سے جاں بھک ہو چکے ہیں ملک بھر میں کرونا کے وار جاری ہیں وزیر تین افراد دکمیں اجل بن گئے چہ سو پانچ نئے مریض وارس کا شکار ہو گئے ہیں ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کیسز کی شرح میں تین اشاریہ ایک فیصد رہی جبکہ وارس کا شکار مزید تین افراد انتقال کر گئے این آئی ایچ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کی تشکیز کے لیے انیس ہزار دو سو چھتیس ٹیس کیے گئے این آئی ایچ کی جاری قدر ریپورٹ کے مطابق اس وقت ملک میں کرونا وارس کے شکار ایک سو چھتی افراد کی حارت تشویش ناک ہے ناظرین یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے بلٹن میں ایک بار پھر خوش شامدید چیئر پرسن انڈس ہوم ویلفر فاؤنڈیشن سبا گل خوش شراؤں کی خرید و فروخت کے خلاف سلاپا احتجاج بن گئی لاہور پریس کلپ کے باہر کوہرنو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سبا گل نے حکومت پاکستان سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے اس حوالے سے سبا گل اور دیگر خوش شراؤں کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں آج کا جو ہمارا احتجاج تھا یعنی کہ ان مافیا لوگوں سے نہ ہی تو ہم کسی کلچر کی خلاف ہیں نہ ہی تو ہم زنانوں کے خلاف ہیں اگر ہم خلاف ہیں اس کرائم کی خلاف ہیں جو دکانداروں کی طرح یعنی کہ کرائنے کی دکان سمجھ گئے کپڑے کی دکان سمجھ گئے جنور سمجھ گئے جو میرے ٹرانس جنڈر میرے بچوں کو آگے سے آگے فروخت کر رہے تھے یہ ہم اپیل گورنمنٹ آف پاکستان سے اور افیائیے والوں سے اپیل کرتے ہیں یعنی کہ ہماری زندگیوں کو بچائیں کیا ہمارے ماں باپ کو علم لیں گے اسی طرح سے لاکھوں پر لے کر کروڑوں تک ہمیں بیچا جا رہا ہے پھلیز اس میں ہماری مدد کریں ہمارا کسی گروہوں کے خلاف ہم نہیں ہیں گروہ کلچر کے خلاف ہم نہیں ہیں ہم خلاف ہیں جو خرید و فروخت کرتے ہیں کئی گروہ ایسے جو گھروں میں بیٹھ کر کھاتے ہیں پچاس آر کا لیا اور لاکھ کا بیٹھ دیا اور ہزاروں خواجہ سرہ میں آپ کے سامنے کھڑی کر سکتی ہوں جو ہمارے چیلے ہوئے ہیں جب سے ہم گروہ سبا گل کے نام میں آئے ہیں میں کوئی ٹینشن نہیں ہے تو مجھے کچھ دن پہلے بیچا گیا تھا گلچنگوٹ عبدالوالک والی اور اسلامو اچھرے مین بزار کے ساتھ رہتی ہے پانچ لاکھ میں مجھے بیچا گیا تھا تو ستر ہزار لے کے انہوں نے مجھے واپس کھا لیا اور اب آپ کو بتائیں کہ لاہور تھانا ملت پارک کے علاقے میں گھریلو تنازے پر فارنگ دو افراد زخمی واقعہ میں سیاسی و سماجی رہنما فہد بٹ بار بار بچ گئے زخمی ہونے والے دونوں افراد ارسلان اور قارکنان فہد بٹ کے بھائی ہیں ارسلان کے دونوں ٹانگو اور کان کے پیٹ میں گولی لگی ہے ملزمان موقع سے فرار واقعہ کی سیزی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز نے موصول کر لی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں چیف کرائم ریپورٹر وسیم سابر سے جی وسیم اپ ڈیٹ کیجئے گئے یہ واقعہ کیسے پیش ہے دیکھیں یہ تھانا ملت پارک کا علاقہ ہے جہاں پر گھریلو تنازات پر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے اور فائرنگ کے نتیجہ میں جو ہے وہ اب تک تقریباً تین افراد جو ہے وہ زخمی اور کر مقامی استبدال جہاں پہنچے ہیں فاہد بٹ کی اگر بات کریں تو فاہد بڑ سیاتی واستمادی رہنما ہے اور اس پر بھی فائرنگ کی گئی تھی جو کہ بال بال بچ گئے جبکہ ملتمان استخار اور اسحاق کی فائرنگ سے جو ہے وہ فاہد کے چھوٹے بھائی ارسلان اور کنال کو جو ہے وہ گولیاں لگی جبکہ ایک راہ گیر بھی زخمی ہوا میں بتاتا جنوں کہ فاہد بات پر جان لے وہ حملے کے دوران ارسلان کے دونوں پاؤں پر جو ہے وہ گولیاں لگی اچھا وصیم یہ بتائیے کہ پولیس نے اس پر اب تک کوئی کاروائی کی ہے وصیم آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ڈینگی کا خطرات پھر سے بڑھنے لگے چیف سیکٹری پنجاب کامران علی افزار نے ہدایہ دیتے ہوئے کہا کہ اسپتالوں میں تمام ضروری انتظامات مکم میں رکھے جائیں اور علاج موالجہ کی سہولیات کا جائزہ لینے کریے ڈیویشنل کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کو اسپتالوں کے دورے کریں چیف سیکٹری پنجاب کی زیر صدارت سیویل سیکٹریٹ میں اجلاس ڈینگی پر قابو بانے کے لیے کے جانور اقدامات کا جائزہ لیا گیا چیف سیکٹری نے کہا کہ گزرشتہ برس کے مقابلے میں اس سال زیادہ ڈینگی کیسز ریپورٹ ہونا تشویش ناک ہے میک مائنس زادہ ڈینگی ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنائیں میک میں بلدیات اور اثرات کو تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے فرائز تفویز کے گئے ہیں ڈینگی کے خاتمے کے لیے سرکار اداروں اور سیویل سوسائٹی سب کو مل کر کام کرنا ہوگا اور کسی ایکی غفلت ڈینگی کے خلاف مشترکہ کوششوں کوئی کی ناکامی کا سبب بن سکتی ہے چیف سیکٹری نے ڈینگی کی مانیٹرنگ سرویلنس اور کیس رسپانس کی عمل کو مزید بہتر بنانے کی بھی ہدایت کی ہے انہوں نے کہا کہ شہری ڈینگی پر قابو پانے کے لیے حکومتوں کی کوششوں کا ساتھ دیں صفائی کا خاص خیال لکھیں اور گھر کی چھتوں یا دیگر جگہوں پر پانی جمع نہ ہونے دیں انہوں نے کہا کہ ڈینگی بارے آگاہی بڑھانے کے لیے خصوصی مہم شروع کی جائے محکمہ صحت کے حقام نے ازلاس پر تفصیلی بریفنگ دی محرم الحرام کی آمد ظلہ انتظامیہ لاہور کی جانب سے تیاری آنچاری ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کی زیر سزارت ازلاس ایس پی سیکیورٹی راشد حیات ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اطیب سلطان ایم سی ایل واسا ایل ویو ایم سی پولیس اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی مسیح جانتے ہیں محمد جنید اشرف کیس ریپورٹ میں جلوس و مرجالیس کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس منعقید ہوا اجلاس میں ایس پی سیکیورٹی راشد حیات ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اطیاب سلطان ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فنانس اینڈ پلیننگ شاہد کارٹیا اسیسٹنٹ کمیشنر ایم سی ایل واسا ایل ویو ایم سی پولیس اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی اجلاس میں محرم الحرام کے دوران منعقید کی جانے والی مجالیس اور جلوسوں کا جائزہ لیا گیا اسیسٹنٹ کمیشنر نے مارڈل ٹاؤن شالی مارڈ سیٹی رائیونڈ اور کینٹ کی مجالیس اور جلوسوں کے پوائنٹس پر انتظامات کی بریفنگ دی اسیسٹنٹ کمیشنر نے پیچ ورک لائٹنگ صفائی ستھرائی حساس پوائنٹس پانی کے نکاسی اور لیسکو کے انتظامات پر بریفنگ دی بی سی لاہور امرشہ چٹھا نے بو تمام تر انتظامات کو سو فیصد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی حساس پوائنٹس کو امنک میٹیو لائسنس ہولڈرز کے ساتھ وزٹ کرنے اور متلکہ حکام کے ساتھ ملاقات کرنے کی ہدایات جاری کی اور پوست کے قیام کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ڈی سی لاہور امرشہ چٹھا نے کہا کہ ریسکو ون ون ٹو ٹو کی ستاون ایمبولنسز چوبیس فائر برگیٹ کی گاریاں اور دو سو اسی مپائل بائیک ایمبولنسز کی تائیناتی کی جائے گی انہوں نے میکمہ ہیلک مجالس اور جلوسوں کے قریبی دی مراکس کو فعل رکھنے کی ہدایات جاری کی اور تمام عملے کو ڈیوٹی پر موجود رہنے کی ہدایات جاری کی مرکزی جلوس نسار حویلی کے روٹ پر تین آرزی ہسپتال بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وائس چانسلرز پرنسپر میڈیکل کالیجز اور ٹیچنگ ہسپتالوں کے ایم ایس کی تیسری کانفرنس کا انعقاد لاہور کے مقامی ہوتل میں منقض ہوا کانفرنس کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور قومی تلانے سے کیا گیا سیکٹی صحت علی جان خان کی سربراہی میں کانفرنس کا ایجنڈا پیش کیا گیا کانفرنس میں علی جان خان کی جانب سے میڈیکل یونیورسٹیز میڈیکل کالیجز اور ٹیچنگ ہسپتالوں میں ہیلتھ ریفارم سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی میک میں سپیشلائز ہیلتھ کیئر کا ٹوٹل بجٹ تین سو ارب روپے کا مختص کیا گیا ایک سو رنچاس ارب روپے نان ڈیویلپمنٹ جبکہ ایک سو ایک آن ارب روپے کا ڈیویلپمنٹ بجٹ ہے بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسپتالوں کی مشینری ایکوپمنٹس لیبز اور ٹرانسپورٹ اس کی مکمل ایکوپمنٹس کی بہاری کے لیے دو اشاریہ پانچ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اور کشمیر پریمیر لیگ کے دوسرے سیزن کے ٹائٹل اور سپانسر آفیشل سانگ کی لانچ کر دی گئی ہے دوسرے سیزن کا آفیشل انتھم ساہر علی بگا اور آئیم بیگنگ آیا لاہور کے مقامی ہوتل میں لانچنگ تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں صدر عارف اروی سی ایو شہزاد اختر ڈائریکٹر کرکٹر آپریشن راشد لطیف سابق وفاقی وزیر شہریار خان افریدی اور کینگڈم ویری کے آنر غلام حسنین شاہد نے شرکت کی لانچنگ کی تقریب میں سابق اپتان شاہد آفریدی عمر اکمل، قامران اکمل احمد شہزاد، حسن رزا، عمران فرہد اور عبد الرزاق نے بھی شرکت کی اختتام پر گلکار شفقت امان اطلی نے شاندار پرفارمس کا مظاہرہ کیا ظاہر اسی بات ہے کشمیر کی لیگ نے بوسٹ اپ کیا اور سپیشلی میں شاہد بھائی کا اس میں اہم رول ہے راشد بھائی کا اہم رول ہے جنہوں نے یہ چیزیں جویلپ کی ہیں مسیم اکرم صاحب کا اہم رول ہے تو وہ ایک نئے پلیئروں کو سامنے لے کے آ رہے ہیں اس سے آپ یہ دیکھیں کہ پی ایس ال کو بہت زیادہ سپورٹ مل لی ہے پی ایس ال کو نئے پلیئر مل رہے ہیں اور پی ایس ال کی وجہ سے پاکستان کو نئے پلیئر مل رہے ہیں انشاءاللہ دہا پوری کوششہ اپنی پریکٹس کر رہا ہوں جیسی سٹویشن ہوں گے اس کے مطابق کھیلنے کی بوری بڑا زبدیس ہم نے اس سال کمینیشن بنایا ہے ہمارے پاس اسے شفیق ہیں لیڈ کر رہے ہیں آزم خان ہیں ویری انٹرٹیننگ آپ سب کو پتا ہے ٹی ٹوینٹی سپیشلسٹ ہیں کامران غلام اپکمنگ پلیئر ہیں نیشنل پلیئر ہیں ہمارے بالنگ میں ہم نے بڑا اچھا ایک آل راونڈنگ کمینیشن بنایا ہے سویل خان ہیں امران رنداوہ ہیں امید آصف ہیں سیف بردر ہیں ہمارے پاس کافی ساری ہم نے کوشش کیا ہے کہ اس کو آل راونڈنگ بے پہ چلایا ہے کیونکہ ٹی ٹوینٹی میں آپ کو پتا ہے کہ آل راونڈرز کی ساری کرکٹ ہے اور ٹاپ آرڈر ہمارا بڑا سمارٹ ہے اور بڑا کیلکولیٹیو لی کھیلتا ہے پاور ہیٹرز بھی ہمارے پاس ہیں فینشرز بھی بہت اچھے ہیں سو ایک اچھا کمپیٹیشن پوری اچھی طرح ورکنگ کر کے ہم نے اس سال اپنی ٹیم کو سیلیکٹ کی ہے محکمہ لیبر پنجاب سے نکالے جانے پر مبینہ جالی وکیل سفدر حسین کی گنڈا گردی علاقہ مکینوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا نوہ پینڈ جوہر ٹاؤن کے رہاشوں کا سفدر حسین کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم اس مبینہ جالی وکیل کی گنڈا گردی سے بہت پریشان ہیں ہمیں اس کے ظلم سے بچا جائے علاقہ مکینوں نے مزید کہا کہ ہم باعزت اور شریف شہری ہیں لیکن سفدر حسین کی وجہ سے ہم اپنی زندگی عذیت میں گزارنے پر مجبور ہیں ملہ رمان الرحیم میرا نام مزر نولے جی میں ایڈوکیٹ ہوں پروفیشن سے یہاں میں ایک نوہ پینڈ ہے یہاں ساری امام سارے لوگوں کے پاس کھڑا ہوں یہ لوگ بڑے شریف اور نیایتی جو اچھے شہری ہیں یہاں پہ ایک جالی وکیل منشاعت فروش سفدر نامی گیاں رہتا ہے اس کی ظلم ستم اتنے زیادہ ہیں کہ یہ لوگ ان کے نہ تو بچے محفوظ ہیں نہ ان کی حزتیں محفوظ ہیں یہ سراپہ تجاج ہیں خدارہ خدارہ ان کی جو ہے نا وہ مدد کی جائے اور ان کے ساتھ جو نے انصاف کیا جائے یہاں سفدر نامی جیلی وکیل جو کہہ نہیتی بہت ہی زیادہ منشاعت کا کام کرتا ہے ہمارے رکڑے کے باوجود وہ ہمیں تنیاں لگاتا ہے کہ میں دیکھ رہوں گا کہ آپ کیا کرتے ہیں میں نے اس سے دو لاکھ رپیہ لینا ہے میرا بیجلی کا بیل تھا اور میں مانگتا تو وہ کہتا ہے کہ ٹھانا پسند کرو کہاں آپ نے پرچا کرانا ہے تو لہذا میری آپ صاحب سے یارش ہے کہ پلیز آپ میرے بانی کر کے ہمارا ساتھ دیں کیونکہ ہم لوگ بہت ہی تنگ ہیں ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں تو لہذا آپ اہلے مقام سے میری درخواست ہے کہ ہمارا ساتھ دیں جی میں شکریہ دا کرتا ہوں کوہ نور نیوز والوں کا بھی جی جو یہاں ہماری مشکل کا حال تلاش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہاں پہ ریشی عام نوہ پرنٹ جوہر ٹاؤن بشمولہ ایچ ٹو بلاک جوہر ٹاؤن کی یہاں پہ سفدر نامی ایک جالی وقی نیو یارک میں گورنر اور سٹیٹ اسمبلی کے نمائندوں کی الیکشن مہم زور و شور سے جاری نیو یارک میں مقی مسلم اور ساؤتھ کمیونٹی کی الیکشن مہم میں بھرپور شرکت تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف نیو یارک آو آن نکوی کی اس رپورٹ میں یوں تو امریکہ میں ہر چار سال بعد صدارتی انتخابات منعقد کیے جاتے ہیں مگر تقریباً ہر سال ہی امریکہ میں لوکل گورنمنٹ اور کاؤنٹیز کے انتخابات ہوتے ہیں جس میں امریکی عوام سٹی ٹاؤن کاؤنٹیز اور سٹیٹ کے نمائندوں کو اپنے ووٹ کی طاقت سے منتخب کرتے ہیں اس وقت نیو یارک میں گورنر اور سٹیٹ اسمبلی کے نمائندوں کی الیکشن مہم بڑے زور و شور سے جاری ہے نیو یارک مقیم ساؤتھ ایشن کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی الیکشن مہم میں بہت جوش و خروش سے شامل ہیں امریکہ میں روایتی طور پر ساؤتھ ایشن اور مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ویدوار زیادہ تر ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹوکٹ پر الیکشن لڑتے ہیں مگر اس الیکشن کی دلچسپ بات امریکن ریپبلکن پارٹی کی طرف سے مسلمان امیدواروں کی حمایت ہے پاکستان کمیونٹی کے ممتاز سماجی کارکن اور کامیاب بزنسمن آمیر سلطان اس دفعہ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے نیو یارک سٹیٹ اسمبلی کے امیدوار ہیں خودشتہ روز نیو یارک کے مسافاتی علاقے لانگ آئلینڈ ڈکسل میں آمیر سلطان کے عزاز میں ایک انتہائی کامیاب فنڈریزر کا احتمام نوید محمود صاحب کے خوبصورت گھر میں منعقد کیا گیا اس فنڈریزر میں ساؤت ایشن کمیونٹی نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی اس تقریب کے مہمانے خصوصی ریپبلکن پارٹی ٹاؤن آف ہنٹنگٹن کے چیئرمنٹ ٹوم مکینلی تھے تقریب کا آغاز تلاوتے کلام پاک سے کیا گیا تقریب کی نظامت کے فرائز پرویز محمود نے انتہائی خوبصورتی سے ادا کیے تقریب میں حاضرین نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی اور آمیر سلطان کو اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا اینڈریز میں شرکت کی پوریزے میں ایک بڑی تراجع دیرم میں سے پہلی تک کی دفاع کرنے کی تقریب ہے کیونکو ایک محق دانچ کامیر کا بہت شکتہ مجھے ION امیر کے لیے سیاہ پر ایک بڑی تک کی تک کی نظر مجھے پتا کیا ہے ہم نے ایشن کامیر کیا اور پیل میں شرکتا ہے ہم نے اس سابتے ہیں ورہے اس سپرھے کیوں کی بہت بہت شاشتا ہے اوییو ہم نے بہت بہت کے لیے نیند آپ کی خواب آمیر کا اور تعبیر اسمبلی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹوم کا کہنا تھا کہ ریپبلکن پارٹی کے دروازے تمام کمیونٹیز کے لیے کھلے ہیں آئیں اور ہمارا ساتھ نے آمیر سلطان کو مبارک بات دیتے ہوئے انہوں نے اپنی پارٹی کی بھرپور سپورٹ کا وعدہ کیا کوہنور نیوز سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باقابر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز